اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک میں سائمہ خان ایک تفہ پھر آپ لوگ حاضر ہوں ایک نیو ٹپ لے کے آج ہم لوگ جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا بنانے جا رہے ہیں ہینڈ ہینڈ وائٹننگ فورمولا میں جو کچھ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے بیکنگ سوڈا ہوگا پیرافین ویکس ہوگی بلیچنگ پاوڈر ہوگا اور والیم ٹوئنٹی ہوگا والیم ٹوئنٹی جو ہے وہ باہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا ہے والیم ٹوئنٹی جو ہے میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ ہوتا ہے جو ہم لوگ بلیچ میں کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بلیچنگ پاوڈر کی جگہ یوز کرتے ہیں وہ ہے اور پیرافین ویکس ہے جیسے کہ پچھلی کافی ٹپس میں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اور یہ ہے ہمارے بیکنگ سوڈا صاحب بیکنگ پاوڈر سوری بیکنگ پاوڈر کو ہم لوگ اٹ کریں گے اس میں بیکنگ پاوڈر کا جو فائدہ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح چنوں میں آپ ڈالتے ہو تو وہ چنوں کو پھولا دیتا ہے اس طرح آپ کے جو پورٹس بلوک ہو چکے ہوتے ہیں اس میں یہ موجود جو میل ہوتی ہے اس کو پھولا کے باہر نکال دیتا ہے ہاں جی یا تو ہم لوگ یہ ایڈ کریں گے یہ میں آپ کے سامنے پہلے بنا جاتا ہوں جی تو اس میں ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا یہ میں اوپر منشن کر دوں گی کارڈ میں بھی لگا دوں گی اور انڈ سکرین پہ بھی اس کا جو ہے وہ میں لنک لگا دوں گی یہ ہم لوگوں نے سوپ بلیچ پاوڈر اور خوشک دودھ جو ہے وہ ملا کے بنایا تھا اب ایک انگریڈینٹ اور ہے اس کو بھی ہم لوگ ایڈ کرتے چاہتے ہیں ایوین کا کیپسول اگر آپ لوگوں کے پاس پیرافین ویکس آویلیبل نہیں ہے تو ایوین کیپسول جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو لیکن کوشش یہ ہی کریں کہ پیرافین ویکس آپ کے پاس ہو وہ زیادہ بڑھتا رہا ہے جی تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں آپ لوگوں کے سامنے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ فارمولا ہے جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کو ہم لوگ ایڈ کر لیں گے دو سے تین ٹی سپون آپ پکڑ ٹی سپون یوز کر رہے ہو تو دو ڈال لو ہم لوگ یہ چھوٹا سپون یوز کر رہے ہیں تو یہ ہم تین ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد باری آجائے گی بیکنگ سوڈا پاؤڈر کی ہم لوگ آدھا چمچ ڈال رہے ہیں بیکنگ سوڈا کا اگر آپ کے پاس ٹی سپون ہے تو آپ ٹی سپون کا ون فورت ڈالیں گے تو آئیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے تیسرے انگریڈینٹ کی طرف تیسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا لیکوڈ پیرافین ویکس جو لیکوڈ پیرافین ویکس ہے نا یہ ہمارا سرتیوں کا بہت ہی بہترین انگریڈینٹ ہے بہت سی کریمز اور لوشنز میں یہ استعمال ہوتا ہے مویسٹرائزنگ کے لیے یہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے دو چمچ اور اگر آپ ٹی سپون ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک کر لیں اب ہم اپنا یہ پورا کر چکے ہیں فارمولا باقی بلیچ جو ہے وہ تو ہماری اس میں ایڈ ہی تھی باقی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیرافین ویکس نہیں ہے تو آپ دو سے چار کیپسول جو ہیں ایوین کے ڈال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے جی تو اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کو جب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو اب جو لاسٹ ہے وہ ہم نے والیم مکس کرنا ہے تاکہ جو اس میں ہم نے بلیچ پاوڈر ڈالا ہے اور بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے ان کا ریاکٹ ہو وہ اپنا اثر دکھا سکیں جی تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹونٹی والیم تو اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ٹونٹی والیم ٹھیک ہے اب کیوں کہ میرے پاس چھوٹا سپون ہے تو میں یہ فور ڈالوں گی وان تو یہ ہو گئے ٹو اور یہ اب ہم لوگ فور پورے کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے فور ڈال لیا ہے برش نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ فومی فومی ہو جائے گا ہمارے پاس اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی اپلیکیشن کس طریقے سے کرنی ہے پہلے آپ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گرینول جو ہے سوپ کا نہ رہے باقی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں یہاں منشن کر دوں گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ہم لوگ نے کس طرح بنایا ہے زیادہ اچھے ریزلٹ کے لیے تو باقی آپ لوگ میرے دوسرے چینل ہے ڈیم آف سائیمہ خان موہ بلاغ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں ٹپ سچی لگ رہی ہیں تو میرے اس چینل کو بھی ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اب اس کی اپلیکیشن کی طرف لیں اب ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھی طرح اپلائے کر لیں اور اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دینا تاکہ جتنی ہی میل کے جالے ہے وہ پھول جائے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ وہ کس طرح پھول کے نکلے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اس طرح اپلیکیشن کر لینی ہے اچھی طرح بھر بھر کے اب میں حاضر ہوتی ہوں آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جی جتنی دے یہ ہم لوگ ففٹین سے ٹونٹی منٹ دے رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ کتنا فلفی ہو گیا یہ صرف اور صرف دو باتوں کی وجہ سے فلفی ہوا ہے ایک جو ہم لوگوں نے بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے اور سیکنڈ جو اس کے اندر سوپ جو ہے سابون وہ ایڈ کیا تھا تو اس کا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ کارڈ یہاں ایڈ کر دوں گی اور اینڈ سکرین پہ ویڈیو ٹیک کر دوں گی تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گا جی تو یہ دیکھیں کہ ہم واش کر رہے ہیں سوپ کی طرح رگڑ رگڑ کے جیسے آپ سابون یوز کرتے ہو یہ دیکھو آپ کو ساتھ ساتھ ہی ریزلٹ نظر آتا جائے گا یہ دیکھیں فرق آپ کو صاف زہر نظر آ رہا ہوگا وہ خود اپنے ہاتھ سے واش کر رہی ہیں تو یہ ہو گیا واش اور نیٹ اینڈ کلین پھر یہ دیکھیں اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں ملکل نیٹ اینڈ کلین یہ ہو گیا اب میں آپ کے اس کے ساتھ دوسرے ہینڈ کے ساتھ اس کا کمپیریزن آپ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے تو مجھے سائمہ خان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ